السلام علیکم ایک نومبر کو ہم نے سبز الائچی کے سیڈز لگائے تھے اور اس پر میں نے ایک ویڈیو بھی بنایی تھی سبز الائچی کے سیڈز کس طرح لگانے ہیں دو طریقوں سے لگا کے دکھائے تھے اور الحمدللہ ابھی جرمینیشن ہو گئی ہے آج آپ سے میں اس کا ریزلٹ شیئر کرنے والا ہوں سبز الائچی فریش ہی اگتے ہیں بلکہ مسالہ جات جتنے بھی ہوتے ہیں ہمارے گھر میں وہ سارے ہی فریش سیڈز سے ہی اگائے جا سکتے ہیں تو سبز الائچی کے سیڈز بھی بلکل فریش آئے تھے میرے پاس اور آپ کو بھی میں نے فریش ہی بجوائیت امید ہے آپ کی بھی گروہ کر رہے ہوں گے ابھی جو سیڈز میرے پاس جرمینٹ ہو چکے ہیں ان کو میں اس ڈیڑ بائی ڈیڑ کے بہتر ہولز والی ٹری میں لگاؤں گا اور شفٹ کرنے کے لیے جو سوائل میں یوز کر رہا ہوں وہ سمپل پیٹ موس ہے اور اس کے اندر ورمی کولائٹ مکس کیا ہوا ہے اگر ابھی تک آپ کی سیڈ جرمینٹ نہیں ہوئے تو اس کی وجہ آپ کو میں بتاؤں گا اسی ویڈیو میں کیونکہ میں نے مختلف طریقوں سے لگا کے دیکھے تھے اور مختلف ریزلٹ میرے پاس آیا ہے وہ سارا آپ سے میں شیئر کروں گا پہلے آپ ریزلٹ دیکھ لیں جو سیڈ میں نے لگایا تھے الحمدللہ ان میں جرمینٹ شنا گئی ہے اور یہ جرمینٹڈ سیڈ الائچی کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیڈ کس طریقے سے جرمینٹ ہوئے ہیں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا اور اگر آپ کے سیڈ ابھی تک جرمینٹ نہیں ہوئے تو اس کے لئے آپ کو ٹپس بھی دوں گا تاکہ آپ کے سیڈ بھی جرمینٹ ہو جائیں ویسے تو یہ گرمی کا پلانٹ ہے اور سیڈ بھی گرمی میں ہی لگیں گے سردی میں اس کو بچانا پڑتا ہے پلانٹ کو بھی لیکن آپ کے سامنے سردی میں سیڈ لگائے تھے سردی میں ہی فریش سیڈ آئے تھے تو الحمدللہ سردی میں ہی ان کی جرمینٹ ہو چکی ہے اس کی روٹ ڈیویلپمنٹ اور برانچ گروت آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی وائٹ اس کی جو سٹیم ہے اس کے بعد گرین برانچ بہر آ رہے ہیں یہ لیوز بہر آ رہے ہیں اور روٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بالنماں کافی زیادہ گھنے بال ہیں بھاریک بھاریک اس کے اوپر اور یہ آپ مزید آپ کو میں فوکس کر کے دکھا رہا ہوں الائچی کا سیڈ بھی آپ دیکھ لیں سیڈ میں سے ایک ہی سائیڈ سے برانچ نکلی ہے پہلے اسی کے بعد اس میں سے روٹس نکلی ہیں جرمینیشن کے بعد کافی احتیاط سے شفٹنگ کرنی ہے سوفٹلی اس کو اٹھائیں اور سوفٹلی سوائل سے کور کر دیں اور کوشش کریں اس کو روم کے اندر بیٹھ کے شفٹ کریں اگر آپ کے بس بڑا گرین ہوس ہے جس میں آپ بیٹھ سکتے ہیں تو اس گرین ہوس کے اندر بیٹھ کے اس کو شفٹ کریں تاکہ سردی کا اثر نہ ہو اس کے اوپر تو میں نے یہ سارا کام گرین ہوس کے اندر بیٹھ کر ہی کیا ہے اس کے علاوہ سوائل اور پانی کے حوالے سے مزید آپ کو میں دو ٹپس دوں گا پانی آپ نے ان کو بلکل فریش دینا ہے اگر آپ کے بس باہر کوئی پانی پڑا ہوا ہے سپری بوٹل میں پڑا ہوا ہے تو وہ آپ نہیں دیں گے کیونکہ سردی کی وجہ سے وہ تھنڈا ہو چکا ہوگا بلکل تازہ زمینی پانی نل سے نکلا ہوا وہ نورمل ٹیمپریچر کا ہوگا اور اس میں بھی آپ نے ہائیڈروجن پروکسائیڈ مکس کرنا ہے سردی میں یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے دوسری ڈیپ سوائل کے لیے سوائل آپ نے بلکل فریش یوز کرنی ہے نیو لے کے آئیں پرانی سوائل آپ نے یوز نہیں کرنی اس سے فنگس ایکٹیو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جب آپ نئی سوائل لے کے آئیں گے تو وہ تقریباً ڈرائے ہوتی ہے اس کو آپ نے مویسٹ تو کرنا ہی ہے تاکہ پودوں کو اچھے سے پانی مل سکے ورنہ ڈرائے میں ہی اگر لگا دیں گے تو پانی صحیح سے نہیں مل پاتا تو جب آپ سوائل کو مویسٹ کریں گے جس پانی سے کریں گے اس پانی میں آپ نے نیم کھلی کو مکس کر لینا ہے تو یہ طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں تاکہ ایک پرسنڈ بھی پودے کو نقصان نہ ہو مین مسئلہ سردی کا ہے اوپر سے ننی سی یہ جان ہے جتنا ممکن ہو سکے احتیاط کر لیں جس باکس میں میں نے سیڈ لگایا تھے وہ آپ کو دکھانے لگا ہوں اسی میں جرمینیشن ہوئی ہے اس کے علاوہ بھی تین چار باکس میں میں نے سیڈ لگایا تھے سوائل میں بھی لگایا تھے لیکن صرف اسی میں جرمینیشن ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا پہلے آپ اس کی جرمینیشن دیکھ لیں یہاں پہ آپ کو واضح ہے اس کی برانچیز اور روٹس وغیرہ نظر آ رہی ہوں گی نیچے ٹیشو تھا اوپر سیڈ تھے اس کے اوپر مزید ایک ٹیشو تھا تو کچھ روٹس اور برانچیز اوپر والے ٹیشو میں گھسی ہوئی ہیں اور کچھ نیچے والے میں ان کو ہم سیپرٹ کریں گے اس کے علاوہ بھی میں نے کچھ باکسز میں لگایا تھے لیکن ان میں ابھی تک جرمینیشن نہیں آئی لیکن وہ بھی جرمینیشن ہو جائیں گے ان کا مسئلہ نہیں ہے باکسز کے علاوہ جو میں نے سوائل میں لگایا تھے وہ آپ دیکھ لیں پہلے تو گرین اوس نہیں تھا جب لگایا تھے تو میں نے شوپر سے کور کر دیا تھا اس کے بعد میں نے جیسے ہی گرین اوس بنایا تو اس کو اٹھا کے گرین اوس میں میں نے رکھ دیا لیکن ابھی تک اس میں جرمینیشن نہیں آئی جیسے ہی تھوڑی گرمی بڑھے گی انشاءاللہ ان میں جرمینیشن آ دے گی مسئلہ نہیں ہے جنہوں نے سیڈ سوائل میں لگا دیئے تھے وہ بس انتظار کریں اگر تو پیٹ پو اس میں لگایا تھے تو بہترین ہے اگر بھلمٹی یا گارڈن سوال کے اندر لگایا تھے پھر اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا اور وارٹرنگ کی وجہ سے سیڈ گل بھی سکتے ہیں اور ویسے بھی سردی ہے ابھی اس کے علاوہ بات کریں باکسز کی ٹیشو پیبر میتھڈ کی تو میں نے چار باکسز میں سیڈ لگایا تھے اور چاروں میں نے رکھے تھے پہلے اندھیرے والی جگہ پہ جہاں پہ زیادہ روشنی نہ ہو اندھیرہ ٹائپ ہو لیکن پھر میں نے ایک باکس اٹھایا اور اس کو رکھ دیا روشنی والی جگہ پہ روشنی کس طرح کی تھی وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں میرے پاس کوئی بھی نئی چیز آتی ہے میری کوشش ہوتی ہے اس کو میں مختلف طریقوں سے لگا کے دیکھوں اگر میرے پاس کسی چیز کے پانچ سیڈ آتے ہیں تو میں ان کو پانچ مختلف طریقوں سے لگاؤں گا اوویسلی اس سے ایکسپیرینس بڑھے گا میرے پاس پانچ ایسے طریقے ہوں گے جس میں مجھے پتا ہوگا جرمینیشن کس میں اچھی ہوگی کس میں سیڈ خراب ہوں گے اور کس میں جلدی جرمینیشن ہوگی خیر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیڈ میں نے سارے لگا دیئے ہیں باکس میں نے رکھا تھا لائٹ والی جگہ پہ جہاں پہ ڈے لائٹ آتی ہے تقریباً 50-60% یعنی دل کا اوجالہ نیچرل لائٹ اور دوسرا وہاں پہ LED چھوٹے سائز کا بلب لگا ہوا ہے جو کہ رات کے ٹائم پہ آن رہتا ہے اس بلب کی وجہ سے لائٹ بھی زیادہ ملی اور ہیٹ بھی تھوڑی زیادہ ملی اس باکس میں جس کی وجہ سے سیڈ جلدی جرمینٹ ہوگے لیکن گرمی میں اور سردی میں سیڈ لگانے کا طریقہ الگ ہے اگر آپ گرمی میں باکس کے اندر سیڈ لگائیں گے تو چار پانچ سات دن کے اندر ویسی اس میں گرمی کی وجہ سے ہیٹ کی وجہ سے فنگس آنی شروع ہو جائے گی تو آپ کو بار بار چیک کرنا پڑتا ہے اگر آپ اس کو بلب کے نزدیک رکھیں گے تو بھائی تین دن میں فارق اس میں فنگس آ جائے گی وہ آپ کو سارا تبدیل کرنا پڑے گا تو یہ ساری جو میں نے ٹپس اور آپ کو طریقہ بتایا ہے یہ سردی میں لگائے تھے میں نے سیڈ اس کا سارا ایکسپیرینس میں نے آپ سے شیئر کیا ہے تو الحمدللہ سبز الائچی کے سیڈ جو لوگ کہتے ہیں کہ گروہ نہیں ہوتے جرمنیٹ نہیں ہوتے الحمدللہ وہ بھی جرمنیٹ ہو چکے ہیں اور اس باکس میں جو سیڈہ بھی تک جرمنیٹ نہیں ہو ان کو میں نے دوبارہ سے نئے ٹیشو میں لگا دیا اور سارے باکسز کو لائٹ والی جگہ پر رکھ دیا ہے امید ہے سبز الائچی کی جرمنیشن کے اوپر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ و ناصر